اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ڈی آئی وائیز جو میں نے گھر کی چیزوں سے ہی بنائے ہیں یہ ایک ریوز ڈی آئی وائی ویڈیو ہے جو آپ اپنے گھر پہ بھی ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کے گھر پہ بھی یہ چیزے لازمی ہوں گے تو ویڈاوڈ ویسٹنگ ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں یہ میں نے ایک جوڑلی باکس لیا ہے یہ سب کے گھر میں ضرور ہوتا ہے یہ تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اسے ہی اپنا ڈی آئی وائی میں یوز کر لیتی ہوں ان دونوں پارٹ کو میں نے الگ الگ کر لیا ہے اور اب میں اسے ایک گھرے کپڑے کی ہیلپ سے ساف کر لوں گے جب یہ دونوں اچھے طریقے سے ساف ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں ڈیکوریشن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ کچھ فلارز ہیں یا آرٹیفیشل فلارز ہیں اور یہ فارم فلارز ہیں یہ میں نے خود ڈی آئی وائی کر رہے ہیں ان کی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ ضرور چیک کریے گا اب میں ان فلارز کو اسی جوڑلے باکس کے اوپر ارینج کر دوں گی مجھے یہ کس طرح ارینج کرنے ہیں یہ میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے اب میں ان کو گلو گن کی ہیلپ سے اسپک کر دوں گی اب یہ آرٹیفیشل لیو کو بھی میں گلو گن کی ہیلپ سے سٹیک کروں گی مجھے یہ ان کی ویڈیو کا لیکن ہے مجھے یہ ان کی ویڈیو کا لیکن ہے اور انہیں بھی گلوکن کی ہیلپ سے سٹک کر دیا ہے اب یہ بن کے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی ایزی میتھڈ سے آپ یہ چورلی باکس کو ری یوز کر سکتے ہیں اور وال ہنگنگ ڈیکور آئیٹمز بنا سکتے ہیں اور اپنے روم کو ڈیکور کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ گلاس جار ہے جو کہ پکل وغیرہ کا ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے یہ بھی تو ہم اس کے اوپر ایک یہ جھوڑ فیبرک ہے میں نے اس کے سائز سے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اسے اس کے اوپر اسٹک کروں گے میں گلوگن کی ہیلپ سے اسٹک کر رہی ہوں آپ کوئی گلو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا فیبرک نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اچھا فیبرک یوز کر سکتے ہیں جو دیکھنے میں اچھا لگے میں کھر� injected کر سکتے ہیں جو دیکھنے میں ڈیوڈانیoudعہ ڈیوڈانی ڈیوڈانی Dalip اب میرے پاس یہ گولڈن لیس ہے اب میں اسے اس کے بیچ میں سٹک کروں گی تاکہ یہ اور اچھا لگے اور یہ بھی میں گلوگن کی ہیلپ سے ہی سٹک کروں گی موسیقی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں موسیقی